بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہیلتھ کیر ٹپس میں خوش آمدی ناظرین آپ کی خدمت میں آج ایک نیا نسخہ لے کے حاضر ہوں پیٹ درد کے لئے پیٹ کی خرابی پیٹ میں ترد مروڑ گیس کبز ساری بیماریوں ناظرین پیٹ انسان کا وہ عضو ہے جو اکثر امراض کی زد میں رہتا ہے اب چاہے وہ گیس ہو کبز ہو کھانا حضم نہ ہونا یا بدحضم یہ سب کسی نہ کسی شکل میں سب کو متاثر کرتے ہیں مگر آپ کے اردگرد کو چیزیں یا نسخیں یا نیچلی چیز ایسی ہیں جو قدرتی طور پر اپسیٹ پیٹ کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے نمبر ایک پہ ہے گاجر اور پودینے کا جوز سننے میں عجیب لگے گا مگر یہ مکشر اس وقت کارامد ہوتا ہے جب آپ کے میدے کی خرابیوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے گاجر غزائیت فرام کرتی ہے جبکہ پودینہ میدے کے مسئلے کو حل کرتا ہے بس چار کپ کٹی ہوئی گاجریں چار کپ پانی اور ایک کپ چاہے کے چمچ خشک پودینے کا پندرہ منٹ تک درمیانی آنچ میں عبالیں اور پھر اس مکشر کو چمچ سے ملائیں اور پی لیں انشاءاللہ شفا ہوگی نمبر دو پہ ہے چاول کی چائے اب نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حیزے کی روک تھام کے لیے چاول کی چائے کو استعمال کر کے دیکھیں آدھا کپ چاولوں کو چھے کا پانی میں پندرہ منٹ تک کبالیں پھر چاول نکالیں پھر پانی میں شہد یا چینوں کو ملا کر پی لیں اس سے بھی افاقہ ہوگا نمبر تین پہ ہے سیب کا سرکہ سرکہ آپ نے سنا ہوگا یہ بکٹیریا کو ماننے کے لیے یا ہم یہ چکن پہ ڈالتے ہیں جو جرہ سیم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر آپ سوری اگر تو آپ کو کھانا حضم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا گیس نے پریشان کر رکھا ہے تو ایک چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ایک چائے کا چمچ شہد اور ایک کپ گرم پانی میں ملائیں اور پی لیں آپ کی پریشانی میں کمی آ جائے گی یہ میکچر سینے کی جلن سے بھی مرتب ہونے والا سرات کو بھی کام کرتا ہے نمبر چار پہ کشمش آڈو آلو بخارہ یہ ساری چیزیں ڈرائی فروٹ اور یہ پھل یہ آپ کے میدے کے لیے ایک لا جواب چیز ہے اگر تو آپ قبض کے شکار ہیں تو پھلوں اور میوے پر مشتمل غزہ کو ازما کر دیکھیں جو کہ چہری کشمش آڈو اور آلو بخارہ وغیرہ ہے یہ تمام فائبر سے بھرپور چیزیں ہیں جو آپ کے نظام حازمہ کو حرکت دے کر قبض کی تکلیف کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں نمبر پانچ میں ہے دہی اگر تو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو دہی کو استعمال کر کے دیکھیں اس میں میدے کے لیے اچھے سمجھے جانے والے بکٹیریا کے موجود کی میدے کی تکلیف میں کمی اور جسمانی دفاع نظام کو بڑھاتے ہیں بس خیار رکھیں کہ چکنائی سے پاک دہی کو بغیر چینی کے استعمال کرنے سے ہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے نمبر چھے پیس سونف سونف وٹرمنز اور منرل سے بھرپور ہوتی ہے جو آپ ان خراب بکٹیریا کو ختم کرتی ہیں جو کھانا حضم نہ کرنے گیس وغیرہ کا باعث بنتے ہیں اور میدہ خراب کرتے ہیں کھانے کے بعد اس کی کچھ مقدار کا استعمال کرنے یا گیس کی تکلیف ہونے کے صورت میں کھا کر دیکھیں ناظرین نیکسٹ ویڈیو کے لئے پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ